اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ اشتہارات میں آپ نے موضوع بھی پڑھا اور اسی موضوع کی اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہو منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکہ بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق ان کو خدا کے غزب سے ڈرا کے چھوڑوں گا میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاذ البکرم استاذ محترم حضرت مولانا محمد عابض صاحب دامت برکاتم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موائز حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں مولانا محمد عابض صاحب دامت برکاتم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی ٹیم بھی پنج میٹھ نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہادرین والانصار وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ الرَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ جَعَلْ مُحَاوِيَا حَادِيًا مَحْدِيًا وَحْدِ بِهِ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ اللَّهُمَّ عَلِّمْ مُعَاوِيَةَ الْحِسَابَ وَالْكِتَابَ وَكِهِ الْعَذَابَ وَفِي مَقَامٍ آخَرَ اولُ جَيْشٍ مِّنْ اُمَّتِ يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا اوکَمَا قَالَ عَلَيِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے واجب الاحترام قابلِ صد احترام عزرات علمائی کرام قرآئِ عظام اور میرے معزز سامعین جیسا کہ آپ عزرات کو اشتہارات کے ذریعے معلوم تھا کہ آج کی اس مجلس آج کی اس محفل کے میمان خصوصی استاذ العلماء پیرِ طریقت رہبرِ شریعت عزرت مولانا قاری محمد طیب صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ وہ تھے بیماری کی وجہ سے انہیں پاکستان جانا پڑا ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ٹھنڈی چھاؤں عزرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب کو صحت کاملہ شفائی کاملہ عاجلہ قلیہ نصیب فرمائے ان کی کمی آج محسوس ہو رہی ہے ہم سب آج کی اس مجلس میں ختمِ قرآن کی مجلس ہے اور موضوع دیا گیا شانِ امیرِ محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تین بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تینوں کے والدین تینوں بچے اور ان کے استاذ قاری محمد علی قاسمی صاحب مبارک باد کے مستحقیں ایک بچہ محسن زمرد یہ ہماری لکوڑی کا بچہ ہے ان کی دھوک سے میں نے اپنی دینی زندگی کا افتتا کیا تھا ان کے دادا اففاز کے ساتھ اور علماء کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے میرے جانے کے بعد چھوٹی سی مسجد یہ مدرسہ تو بہت بڑے سے بھی چھوٹی مسجد تھی وہاں پر انہوں نے جگہ خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی اور ساتھ میں مدرسہ بنایا آج یہ دیکھ کر مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کے تین بچے ہیں اور تینوں بچوں کی اولاد کو اللہ نے حافظِ قرآن بنا دیا سفتر بھائی کے بچے بھی حافظ ہیں ان کے بھائی افسر جو حج کرنے گئے تھے ہمارے ساتھ ہی دوہدار گیارہ میں وہاں فوت ہو گئے تھے ان کا بچہ کاسب مجھے یہاں نظر آ رہا ہے وہ بھی اس نے بھی پاکستان میں حفظ مکمل کیا اور آج زمرد بھائی کے بچے کو بھی اللہ نے قرآن پاک کی دولت سے نواز آئے یعنی یہ میں نے اس بچے کا نام سنائے تو میرے دل کے اندر اپنے اساتذہ کی بات آگئی افاظ سے محبت کرو اللہ تمہاری نسلوں میں حافظ پیدا کریں گے اور یاد یہ تو تجربے سے آنکھوں دے کا مشاہدہ ہوا ہے کہ تین بچے اللہ نے دیئے اور تینوں کی اولاد میں اللہ نے حافظ قرآن پیدا کر دیئے اور ان کے دادا مجھے کہا کرتے تھے میرے تین بیٹے نہیں اللہ کی قسم نمبر رسول پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں مجھے میرے تین بیٹے نہیں ہیں وہ مجھے بھی اپنا بیٹا کہا کرتے تھے کہا کرتے تھے میرے چار بیٹے تو بات کہاں سے کہانے کل گئی موضوع کیا ہے شانِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس ساجت صاحب نے ایک بات کی ہے کہ امیرِ معاویہ وہ مظلوم صحابی ہے مخالفین تو در کنار اپنے بھی ان کا تذکرہ نہیں کرتے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو ابو بکرو حضرتِ عمر اور عثمان کا موتمد علیہ گورنر تھا حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی اللہ تعالیٰ عنہ کا برادرِ نسبتی پھوپی ذات بیٹا بھی اور امِ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو امتِ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مامو میرا اور آپ کا خال المسلمین مسلمانوں کا مامو حضرتِ حسنین کریمین کا امام حضرتِ حسنین کریمین کا امام انیس سال گورنر رہنے والا اور بیس سال حکومت کرنے والا یہ جو جتنی باتیں میں نے کی حضرتِ حمیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالق اور لڑکے نے اپنی نظم کے اندر اپنی نات کے اندر ایک جملہ کہا تھا صحابہ کے مطالق حضور کی دعائیں لینے والے امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میرے نبی نے جہلیاں اٹھا اٹھا کر کے دعائیں فرمائیں تو نبی کی دعا لینے والا نبی کی دعائیں لینے والا یہ کتنی نسبتیں ہیں حسنین کریمین کا امام حضرتِ علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاندانی رشتہ خاندانی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جولیاں اٹھا اٹھا کر کے جس کے لیے دعائیں کرتے تھے یہ ساری نسبتیں مخالف نہ مانے ان ساری نسبتوں کا انکار کر دے کہ بھئی میں نہیں مانتا ان نسبتوں کو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو احادیث ہیں میں ان احادیث کو نہیں مانتا چلو نہ مان صرف ایک نسبت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجات کے لیے کافی ہے اور وہ نسبت کیا ہے وہ میرے نبی کا صحابی ہے کچھ بھی نہ مانو صحابی مان لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی مان لو صحابی ہوتا کونے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی آلت میں دیکھا ہو اسی پر موت آئی ہو امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا صحابی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ساری امت صحابہ سے ہٹ کر ساری امت اکٹھی ہو کر کہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں صحابی رسول کو رکھ دو پھر بھی صحابی والا پلڑا بھاری ہوگا امدِ محمدیہ سے میری مراتو اور میں نہیں ہیں امتِ محمدیہ سے میری مرات تابعین ہیں طبع تابعین ہیں ائمہِ مجتہدین ہیں سلف صالخین ہیں بزرگانِ دین ہیں امام ابو عنیفہ رحم اللہ کو لے لو امامِ شافی رحم اللہ کو لے لو امامِ احمد بن خمبر رحم اللہ کو لے لو امامِ مالک رحم اللہ کو لے لو امامِ بخاری کو لے لو امامِ ترمضی کو لے لو امامِ نسائی کو لے لو امام ابنِ تیمیہ کو لے لو امامِ رازی کو لے لو علامہ ابنِ حجر اسکلانی رحم اللہ کو لے لو بڑے بڑے علماء کو آپ لے لو یہ سارے مل کر کے بھی صحابی کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے صحابی کا درجہ اتنا بڑا درجہ ہے صحابی کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہے صحابی کی شان اتنی بڑی شان ہے صحابی کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں صحابی بننا قسمی نہیں وحبی ہے صحابی بننا قسمی نہیں کوئی بندہ کہے میں زیادہ نمازیں پڑھوں گا زیادہ نوافل پڑھوں گا صحابی بن جاؤں گا بن جائے گا کوئی بندہ کہے میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کروں گا تفسیریں زیادہ لکھوں گا حدیث کی تشریح کروں گا ہر سال میں طلع کا حج کروں گا سال میں پانچ چھ مرتبہ عمر کروں گا کیا صحابی کے درجے کو پہنچ جائے گا صحابی کا درجہ مل جانا یہ قسمی نہیں یہ وحبی ہے اپنے عمل سے اپنی نمازوں سے اپنی عبادت سے اپنی تلاوت سے اپنے ذکر سے کوئی بندہ عالم تو بن سکتا ہے حافظ تو بن سکتا ہے اسی طرح شب زندہ دار تو بن سکتا ہے اچھا مبلغ تو بن سکتا ہے اچھا خطیب تو بن سکتا ہے اچھا بزرگ تو بن سکتا ہے ولی اللہ تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا امیرِ محاویہ چلو کچھ بھی نہیں صحابی تو ہے نا صحابی ہونا کوئی ممولی بات ہے میرے نبی نے فرمایا من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار جس نے مجھے دیکھا جس نے میرے چہرہ اقدس کی زیارت کی جس نے میری زندگی کی اندر مجھ پر ایمان لایا میری زیارت کی میرے چہرہ انور کو دیکھا میرا نبی فرماتا ہے فقد حرم اللہ علیہ النار اس پر جہنم کی آگ ارام ہے یہ کوئی ممولی فضیلت ہے قیامت والے دن اعلان ہوگا ہر مندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی نہ کوئی عمل پیش کرے گا امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ فقہ پیش کریں گے امام شافی رحمہ اللہ تقویٰ پیش کریں گے امام مالک رحمہ اللہ اپنا محدث ونہ پیش کریں گے امام احمد بن حمر رحمہ اللہ اپنا زود اور تقویٰ پیش کریں گے امام بخاری اپنی بخاری لے کر کے پیش کریں گے امام ابن کثیر اپنی تفسیر پیش کریں گے امام راضی اپنی تفسیر پیش کریں گے عالم اپنا علم پیش کرے گا مبلغ اپنی دعوت پیش کرے گا اپنا چلہ پیش کرے گا حافظِ قرآن اپنا حفظ پیش کرے گا اور حضرتِ بلال حضرتِ بلال آئے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے نبی کی چہرے کی زیارت پیش کرے گا اللہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تیرے نبی کے چہرہ کو دیکھائے تیرے نبی کی چہرہ کی زیارت کی ہے مجھے بتاؤ ساری امت مل کر کے بھی ایک صحابی کے قدموں کو جو درجہ ملتا ہے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتی صحابیوں نہ کوئی معمولی بات ہے میرے نبی نے حضرت امیرِ محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق فرمایا اللہ مجال محاویہ حادیم محدیم وحدیمی اللہ محاویہ کو حادی بھی بنا محدی بھی بنا میرے نبی نے جولی اٹھاگر کے دعا کی کس کے لئے دعا کی امیرِ محاویہ کے لئے دعا کی اللہ محاویہ کو حادی بھی بنا محاویہ کو محدی بھی بنا جس کے لئے میرا نبی دعا کرے اللہ اسے حادی بھی بنا محدی بھی بنا آج امت کہے کہ محاویہ حادی نہیں تھا تو مجھے بتاؤ امت کی بات ماننی ہے یا مخالف کی بات ماننی ہے یا محمد الرسول اللہ کی بات ماننی ہے آدھی وہ ہوتا ہے جو خود ہدایت پر ہو جسے اللہ خود ہدایت یافتہ بنائے اور مہدی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی تچ کرے کوئی نصبت کرے اللہ اسے بھی ہدایت دے دے آج بڑی خوشی کے ساتھ ہم کہتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری نصبت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد کرنے والے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کرنے والے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کا پرچار کرنے والے ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے حضرت امی حبیبہ کے یہاں ران پہ اپنا سارا مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور حضرت امی حبیبہ حضرت امیر معاویہ کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر رہی تھی کنگا کر رہی تھی ہاتھ پھیر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے پوچھا امی حبیبہ آپ معاویہ سے محبت کرتی ہیں نا اس وجہ سے کہ معاویہ آپ کا بھائی ہے اور ہر بین اپنے بھائی کے ساتھ محبت کرتی ہے یہ کچھ نئی بات نہیں ہے فرمایا اللہ ان اللہ ورسول یحبان اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں ایک طرف میرے نبی کی اس بات کو رکھو اور دوسری طرف مخالفین کے اختلاف کو رکھو ان کی لکھیوں کی کتابوں کو رکھو اللہ کی قسم میرے نبی کی یہ ایک بات مخالفین کی ساری کتابوں پر حاویے بے شک اللہ اور اس کا رسول بھی امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں میرے ایک حدیث پڑھئی ہے اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خالہ کے گرد و پیر کے وقت آرام کے لیے جاتے تھے اس کے گھر کے اندر ایک درخت تھا جو گنی چھاؤں والا تھا اس کے نیجے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی غالبا نظرت امی ایمہ نے رہی حضرت امی ایمہ نے وہ پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی تھی وہاں چارپائی لگا دیتی تھی بستر لگا امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں جا کر کے دوپیر کو آرام فرماتے تھے یہی وہ امائی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کو ایک مرتبہ اپنی شیشی میں لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا اس نے کیا کروگی فرمایا اللہ کی رسول ہم غریب لوگ ہیں اتر خرید نہیں سکتے ہماری بچیاں ہمارے گھر کے افراد کہیں شادی بیعہ پہ جاتے ہیں خوشبول لے نہیں سکتے آپ کا پسینہ شیشی میں کٹھی کر رہی ہوں یہ استعمال کر کے ہم جاتے ہیں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے خریدی ہے تب ہی تو وہ کوئی شاعر بھی کہتا ہے نا کہ وہ خوشبو پھولوں میں نہیں جو میرے نبی کے پسینے میں موجود ہے میرے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو ہے جو کائنات کے پھولوں میں نہیں ہے اکبر دبا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں دوپیر کو آرام فرما رہے تھے آپ کی آنکھ کھلی آپ بڑے خوش نظر آئے خالہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہو جائے آپ بڑے خوش نظر آ رہے فرمایا میرے اللہ نے مجھے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے میرے اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے اپنی امت کے کچھ لوگ دکھائے جو سمندری بحری جہادوں کے تختوں پر ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوئے پھر آپ نے یہی خواب دیکھی اور آپ نے فرمایا جتنے لوگ بھی اس لشکر میں شریک ہیں قد اوجبو وہ سارے کے سارے جنتی ہیں وہ بھائی کہتی ہے اللہ کی رسول آپ میرے لئے بھی دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شریک کر دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی وہ شریک بھی ہوئی راستے میں غالباً سوار ہو رہی تھی کسی سواری پر گر گئی اور ان کی موت ہو گئی لیکن اس لشکر میں اس مائی کی شرکت ضرور ہوئی یہ وہی جو میں نے حدیث پڑھی ہے پہلا لشکر میری امت میں سے جو سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا سمندری بحری بحڑے کے ذریعے جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہے اس لشکر کی کمان کرنے والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے دور میں رومی لوگ آتے تھے سمندر سے سمندر کے ذریعے ان کے پاس ایک بیری بیڑا تھا جس کی اوپر سات سو کشتیاں کھڑی ہو سکتی تھی اور وقتاں فوقتاں وہ کشتیوں کو سمندر میں اتارتے تھے وہ آتے یہاں مدینہ منورہ کے ارد گرد میں اور مسلمانوں کی بکریاں چورا کر کے لے جاتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بھی بیری بیڑا بنانا چاہتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت نہیں دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر ترخواست کی کہ بھئی یہ رومی لوگ آتے ہیں مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں ان کے مال مویشی چوری کر کے کشتیوں میں سوار کر کے لے جاتے ہیں آپ مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی بیری بیڑا بنانا چاہتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی فرما بناو لیکن ایک سال کی مولد ہے کتنی مولد دی؟ ایک سال کا ٹائم دیا ایک سال کے عرصے میں بیری بیڑا تیار ہونا چاہیے ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا بجلی نہیں تھی آرے نہیں تھے مشینے نہیں تھی ہاتھوں کے ساتھ درختوں کی کٹائی ہوتی تھی ہاتھوں کے ساتھ سکوں کو اتارا جاتا تھا ہاتھوں کے ساتھ پھٹے بنائے جاتے تھے ہاتھوں کے ساتھ ان میں میخیں گاڑی جاتی تھی حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ نے دس مہینوں کے اندر بیری بیڑا تیار کیا جس کی اوپر سترہ سو بیری جہاز کھڑے ہو سکتے تھے کتنے؟ ستارہ سو بیری جہازوں سے مراد بیری بیری کشتیاں مخالفین کے پاس جو بیری بیڑا تھا سات سو جہاز کھڑے ہوتے تھے سات سو کشتیاں ان کے اس کے اوپر کھڑی ہوتی تھی اور حضرت امیر باویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بیری بیڑا تیار کیا اس کی اوپر سترہ سو کشتیاں کھڑی ہوتی تھی یہ وہی بیری بیڑا ہے جب یہ لشکر جہاز کے لیے نکلا اس لشکر میں فوجی بننے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق گئے حضرت عبداللہ بن عمباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے وہاں پر گئے عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر میں فوجی بن کر کے لیے وہاں گئے اور سب سے بڑی بات حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے دمشق گئے کیوں میرے نبی نے فرمایا تھا پہلا لشکر میری امت میں سے جو سمندر کے ذریعے جہاز کرے گا قد اوجبو ان کے اوپر جنت واجب ہے اب مجھے بتاؤنا اس لشکر میں عام سپائی فوجی بن کر کے شریک ہونے والے کے لیے تو جنت واجب ہے کیا جو سالار جو جرنل جو قاہد اس لشکر کی کمان کرنے والا ہے اس کو میرا اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گے پڑے افسوس کے ذات کہنا پڑتا ہے کہ بھائی فوجیوں کے متعلق تو آپ کہتے ہیں وہ جنت ہی ہے اور لشکر کی کمان کرنے والے کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت اسلام کی عمر بہت بڑے احسان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہوئے سات اجری میں قدور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کتنی ہے تیرہ سال مکی زندگی تیرہ سال آپ مسلمان ہوئے سات اجری میں کتنے سال بنتے ہیں نبوت کے بیس سال ان بیس سالوں میں مسلمان اور کافروں کے درمیان جتنے بھی غزوات ہوئے بدر ہوا عود ہوا خندق ہوا ایک میں بھی عزرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کر کے شامل نہیں ہوئے کسی ایک غزوے میں بھی آپ سامل نہیں ہوئے علاقے غزوہ بدر میں کافروں کا سردار ابو جال تھا اور اس کے بعد جتنے غزوے ہوئے ان میں مسلمانوں کے خلاف کافروں کا قائدہ حضرت ابو سفیان تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد باوجود اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان جنگ جو جنگ کے گر جاننے والے تلوار چلانا جاننے والے اس کے باوجود کسی غزوے میں بھی مسلمانوں کے خلاف شریک نہیں ہوئے ذرا آپ غور کریں تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا نکتہ بتاگے بات ختم کرتا ہوں کیوں شریک نہیں ہوئے میرے اللہ نے کہا میرے اللہ نے کہا اس امیر معاویہ کے آتھوں نے تو قرآن لکھنا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف تلوار کو نہیں اٹھانا نہیں چلانا امیر معاویہ کے آتھوں نے تو قرآن لکھنا تھا قاتل میں وہی تھے جن آتھوں نے قرآن لکھنا ہے ان آتھوں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر کے میدان میں نہیں نکلنا میرے نبی کے خلاف تلوار اٹھا کر کے میدان میں نہیں نکلنا اللہ سے دعائے اللہ باگم سب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ محبت نصیب فرمائے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائیے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين جزاکر اللہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت رسیب فرمائے